صحیح مسلم حدیث نمبر چھانوے ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سنائی کہا ہمیں سحیل نے عطا سے اس وقت سن کر روایت کی جب وہ ابو صالح کو حدیث بیان کر رہے تھے کہا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر ستانوے قیس بن ابی حازم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھانوے زیاد بن علاقہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ننانوے سوریج بن یونس اور یعقوب دورقی نے کہا حشیم نے ہمیں سیار کے واسطے سے شعبی سے حدیث سنائیں اور انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ کہلوایا جہاں تک تمہارے بس میں ہوگا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر یعقوب نے اپنی روایت میں کہا ہمیں سیار نے حدیث سنائیں یعقوب نے براہ رات سیار سے بھی یہ روایت سنی اور حشیم کے واسطے سے بھی یہ الفاظ وہی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سو یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے سنا دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہو تو وہ مومن ہو چور چوری نہیں کرتا کہ جب وہ چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب پی رہا ہو تو وہ مومن ہو ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ اس کے والد ابو بکر ان کے سامنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب باتیں روایت کرتے اور پھر کہتے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ کسی بڑی قدر و قیمت واری چیز کو جس کی وجہ سے لوگ دوٹنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں وہ نہیں لوٹتا کہ جب لوٹ رہا ہو تو وہ مومن ہو